اسلام علیکم ایر برپنٹ اس اس پلال فم ویڈیو والی سرکار اور اس ویڈیو کے ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے پروڈک کا جو کہ آج سے پہلے میں نے اس چینل کے اوپر ریویو نہیں کیا آپ لوگ جانتے ہیں میں کافی زیادہ ایر برڈز کا اور نارملی ہیڈ فونز کا ریویو کرتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ آپ میں سے کافی زیادہ لوگ مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ میں آپ کو وائلیس ایر برڈز جو ہیں ان کا ریویو پروائیڈ کروں بیسکلی ایسے ایر برڈز ہوتے ہیں جن کے درمیان میں کوئی تار موجود نہیں ہوتی اور آپ کے ایک کان کے لیے آپ کو ایک سنگل ایر برڈز مل جاتا ہے جس کو آپ اپنے کانوں کے اندر پلگ ان کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر جس پروڈک کا ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں یہ بسکلی ایک چائنیز برینڈ ہے کیو سی وائے ان کا پروڈکٹ ہے اور اس کا اگر موڈل نمبر کی بات کر لی جائے تو اس کا موڈل نمبر ہے کیو ٹوئنٹی نائن اب بسکلی یہ جو ایر برڈز ہیں ان کے ساتھ آپ کو ایک کیس مل جاتا ہے جو کہ ان کا بیٹری چارجنگ کیس ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس کے اندر بھی اپنی بیٹری لگی ہوئی ہے تو اگر آپ کے ان ایر برڈز کی بیٹری کم ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ اس کیس کے اندر ان کو ڈال سکتے ہیں اور آن ڈا گو یہ چارج ہو جائیں گے آپ کو کہیں پر رکنا نہیں پڑے گا اور آپ کو اس کیس کو بھی بقائدہ طور پر چارج کرنا پڑتا ہے آپ ان کو ڈائریکٹلی بھی چارج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انبوکسنگ ایکسپیرینس کی بات کر لی جائے تو ان کا انبوکسنگ ایکسپیرینس کافی سمپل تھا اس لیے میں نے اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کی آپ کو ایک میانیول ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایکسٹر ایئر ٹپس مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ملتی ہے ایک مایکرو یو ایو ایس بی کیبل اس کے علاوہ آپ کے باکس کے اندر کچھ بھی آپ کو ایکسٹر دیکھنے کو نہیں ملتا کاربور کا باکس ہے کافی سمپل سا باکس ہے اب بات کے لی جائے ان ایئر فونز کی پرائز کی تو ان کی جو پرائز ہے کافی زیادہ فلکچوئٹ کرتی ہے اور چائنیز مارکیٹ کے اندر یہ تھرٹی ٹو ڈالر سے لے کر فورٹی فائیو ڈالر تک ملتے ہیں یعنی کہ بتیس سو روپے سے لے کر پنتالیس سو روپے کے اندر مل رہے ہوتے ہیں اگر میرے اس پرائز کی بات کی جائے تو یہ میں نے تھرٹی ایٹھ جو ڈالر ہے ان کا بائے کیا ہے یعنی کہ تھرٹی ایٹھ ہنڈر تک کا مجھے یہ پڑا ہے اور اگر آپ بات کرتے ہیں ان ایئر برٹس کی تو ان کے اندر آپ کو بسیکلی وہی ڈیزائن ملتا ہے کافی حد تک جو کہ ایپل ایئر پورٹس کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو ایک ایئر برٹس کو اپنے موبائل فون کے ساتھ پیئر کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد دوسرے ایئر برٹس کو آپ کو پہلے والے ایئر برٹس کے ساتھ پیئر کرنا پڑتا ہے اور تب جا کر آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اب مجھے ان کو فگر آؤٹ کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگا ہے اور ان کو پیرنگ موڈ میں ڈالنا اور ان کو موبائل فون کے ساتھ کنیکٹ کرنا کافی زیادہ ڈیفکرڈ تھا لیکن ایک دفعہ جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اس کے بعد یہ کام کافی زیادہ سمپل ہے بسیقلی آپ نے ان دونوں ایئر برڈز کو یہاں سے پریس کر کے رکھنا ہے اور آٹھ سیکنڈ تک پریس کر کے رکھنا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ دونوں ایئر برڈز کی جو لائٹس ہیں وہ مکمل طور پر وائٹ ہو جائیں گی اس ٹائم آپ کے جو ایئر برڈز ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد جب آپ ان کو دوبارہ ٹرن آن کریں گے جس بھی موبائل فون کے ساتھ آپ اس رائٹ والے ایئر برڈ کو کنیکٹ کریں گے لیفٹ والا ایئر برڈ آٹومیٹیکلی کنیکٹ ہو جائے گا ساؤنڈ کوالٹی کی بات کر لی جائے تو ان کی جو ساؤنڈ کوالٹی ہے وہ اتنی خاص نہیں ہے ہونسلی سپیکنگ میں نے اب تک جتنے بھی وائلس ایئر برڈز یوز کیے ہیں ان میں صرف ایک بیٹس آڈیو کی جو وائلس ہینٹ فی تھی اس کا ساؤنڈ مجھے اچھا لگا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی یہ چھوٹے وائلس ایئر برڈز آتے ہیں ان کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بیسک ہوتا ہے آپ کو زیادہ بیس نہیں مل رہی ہوتی آپ کو زیادہ جو ساؤنڈ ہے اس کی والیم نہیں مل رہی ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ اب تک مجھے کوئی بھی ایسا وائلس ایئر برڈ نہیں مل سکا جو کہ میں آپ کو ٹوٹلی ریکمینڈ کر سکوں اور کہہ سکوں کہ آپ واقعی ان کے اوپر گانے لسن کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے کافی زیادہ گانوں کو ٹرائ آٹ کیا ہے اور ایک چیز جو میں نے ریلائز کیا وہ یہ ہے کہ ان میں بیس کی بہت زیادہ کمی ہے اس کے علاوہ ایک بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ ان ایئر برڈز کے اندر ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان کی جو بیٹری لائف ہے وہ کسی بھی دوسرے وائلس ایئر برڈز کے نسبت مجھے کافی زیادہ بیٹر لگی ہے آپ کو جو ایئر برڈز ہیں وہ دو گھنٹے کا جو ٹائم ہے وہ پروائیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کا جو ایئر برڈ ہے وہ ڈائ آؤٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو کہیں پر جانا نہیں پڑے گا آپ سمپلی اس کیس کے اندر ان ایئر برڈز کو واپس لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کی ایئر برڈز ہیں کچھ ہی ٹائم کے اندر دوبارہ چارج ہو جائیں گے اور آپ کے جو لسننگ کا ایکسپیرینس ہے وہ زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوگا اس کے علاوہ اکثر لوگ اسی کیس کے اندر ان کو کیری اراؤنڈ کر رہے ہوں گے تو اس کا یہ فائدہ ملے گا کہ جب آپ ان کو یوز نہیں کر رہے ہوں گے تو یہ آٹومیٹیکلی چارج ہو رہے ہوں گے اور اگر آپ بات کرتے ہیں میرے فائنل ورڈک کی تو ایئر برڈز کی اگر آپ ساؤنڈ کالٹی کی بات کرتے ہیں تو میں ان کو بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا لیکن پھر بھی اگر آپ بات کرتے ہیں ان کی پرائز کی جو کہ 3800 یا پھر 4500 کے قریب ہے تو اس کے اندر اگر آپ ان ایئر برڈز کو بائے کرتے ہیں تو یہ بری اپشن بھی نہیں ہے اگر آپ ان کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے چائنیز ویب سائٹ بھی اویلیبل ہیں اور نیچے میں اپنی ویب سائٹ کا دسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ وہاں سے بھی اس کو بائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں اگر آپ ان کو چائنہ سے منگواتے ہیں تو آپ کا جو باکس ہے وہ آپ کو اوپن ملے گا کیونکہ جو کسٹم والے ہیں وہ ایک دفعہ اس کو کھول کا چیک ضرور کرتے ہیں کہ باکس کے اندر کیا چیز اویلیبل ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا یہاں کا ہی پر سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی پسند آئیت اور ڈس لائک کر سکتے ہیں کوئی بات ہو سجیشنز ہو یا کمنٹس ہو تو ایس ویڈیو مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی this is بلال سائنگ آف اللہ حافظ